شہریوں کو اندرون و بیرون شہر سفر کرنے میں مشکلات درپیش ہیں تفصیلات جنگ سے دیکھئے راشد رزوان کی اس ریپورٹ میں حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بعد اندرون شہر چلنے والی سستی سواری موٹر سائیکل وکشا کے قرائے میں دھوگنا اضافہ کر دیا گیا اسی طرح بیرون شہر کے لیے جانے والی گاڑیوں کے مالکان نے قرائوں میں سو روپے سے دو سو روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے جس سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں اس نے تو وام کی کمر توڑ کے رکھ دیئے سافذر ہے پھر قرائے بھی بڑھیں گے ہر چیز کا ریٹ بڑھے گا غریب ہو وام پہلے ہی بھوکے مار رہے ہیں اب تو خودکشیوں کی لعبت آئے گی اور تو کچھ نہیں ہے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پٹرول مہنگا ہونے کے باعث قرائوں میں اضافہ کیا وہ شدید مشکلات سے دو چار ہیں سواری سانر بے آسکران لاک جاندی ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ سواریوں اور ان کے درمیان تقرار اور لڑائی جھگڑے محمول بن چکے ہیں آئے روز کی بڑتی مہنگائی سے شدید مشکلات سے دو چار ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں اپنے اختلافات پسے پشت ڈال کر ملکی معیشت اور عام شہری کے رلیف دینے میں اپنا عملی کردار ادا کریں راشد رزوان روز نیوز جنگ ناظرین عارف والا میں بھی پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کی جانب سے قرائے بڑھا دیئے گئے ہیں جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ بھی سرکاری قرائے نامے پر عمل درامت یقینی بنانے میں ناکام ہے تفصیلات دیکھئے رانا کاسی مرتضا کی اس رپورٹ میں پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے حالیہ ہوش ربا اضافہ کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کے قرائے میں بھی غیر معمول اضافہ ہو گیا ہے جس سے شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں مہنگائی بہت ہوگی پیٹرولی ڈیزل دیئے ہیں قیمتہ بدلنا سواریاں دکھ قرائے بھی بات گیا کہ چھ سو روپے ایسی آرفال ہے تو لورتے ہیں ہون نو سو روپے ہے جی جس وجہ تو غریب آدمی ہیں ایسی قرائے نہیں پار سکتے بار بار مشکلات ہوں دیئے جی کلینڈرانہ سواریاں چگڑے ہوں دیئے ہیں حکومت اگر اپیل ہے کہ ڈیزل پٹرول دیئے ہیں قیمتہ کٹان تاکہ ایسی غریب عوام نو قرائے کمی ہو گئے ایسی مسافر لوگ کمیں قرائے پر یہ دو کنیکٹر پوچھے ہیں کوئی نو سو روپے داس رہا ہے جبکہ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز بھی پیٹرولیم اسنو آدمی اضافے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے سے شہری پریشان ہیں شہریوں نے عالی حکام اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی قرائے میں کمی لائے جائے تاکہ غریب آدمی کی مشکلات کام ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا کاسم مرتضہ روز نیوز آرے والا پیٹرول بم گرنے کے بعد جیسے مہنگائی کا سنامی آگیا ہے شہریہ خردنوش کی قیمت آسمان سے باتے کرنے لگی پیاز دو سو اسی آٹا اکسو پچاس لہسن چار سو اور ادرک چار سو اسی روپے کلو تک فروفت ہو رہا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں تفصیلات دیکھئے نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں حیدر آباد میں پیٹرول بم گرنے کے بعد جیسے مہنگائی کا سنامی آگیا ہو اشیہ خردنوش کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں پیاز دو سو اسی روپے کلو آٹا اکسو پچاس روپے کلو لہسن چار سو روپے کلو ادرک چار سو اسی روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال کر رگ دی ہیں شہریوں کا حکومت وقت سے مضالبہ ہے کہ فل فور مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے جو جس کی مرضی میں آ رہا ہے دام دے رہا ہے ریٹ دے رہا ہے جو سو روپے کلو کی گنگی تھی آج دو سو روپے پہ پہنچ گئی کیمرمن انتظار علی کے ساتھ محمد نویز روز نیوز حیدرباد ہیسکو چیف ایگزیکٹیو آفیسر مظفر علیہ باسی کی خصوصی عداد پر میرپور خاص ٹیوی این آفیس میں ہیسکو سارفین کی شکایات کے ازالک کے لئے کھولی کچہری کا انقاد کیا گیا کھولی کچہری میں ہیسکو سارفین کے مسائل سنے گئے اور موقع پر فوری حل کرنے کے حکمات جاری کیے گئے جن میں اوور ویڈنگ ڈیڈیکشن میٹروں کی ادم فرامی اور دیگر مسائل شامل تھے اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ہیسکو ایکس ای این احمد فراز کا کہنا تھا کہ ہیسکو سارفین کی پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیسکو چیف ایگزیکٹیو آفیسر مظفر علیہ باسی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میر پرخواس میں کھولی کچہری کا انقاد کیا گیا ہے جبکہ پچھلی کھولی کچہریوں کے نسبت دن بہ دن سارفین کے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت جب ہیسکو سارفین کے مسائل مکمل حل ہو جائیں گے ناظرین آگے پڑے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں اٹھارویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے سلطلے میں کھیلوں کے ایونٹس جاری ہیں اس سلطلے میں ہیدر آباد سٹیڈیم میں بہاول نگر گرین اور بہاول نگر وائٹ کے درمیان ہاکی میچ کھیلا گیا جو بہاول نگر گرین نے اپنے نام کر لیا تفصیلات دیکھئے غلام مرتضا کھوکھر کی اس ریپورٹ میں بہاول نگر اٹھارویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے سلطلے میں کھیلوں کے مقابلے کا آگاز کر دیا گیا آگاز میں ہاکی میچ ہیدر سٹیڈیم بہاول نگر گرین اور بہاول نگر وائٹ کے موائن کھیلا گیا میچ کے مہمانے خصوصی اسسٹن کمیشنر ارسان بشیر تھے جبکہ ڈسٹر سپورٹس آفیسر یاسمین اور تحصیل سپورٹس آفیسر عزوان مشیر اس موقع پر موجود تھی چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی جیسا کہ about to start ہے اور اس حوالے سے پوری ڈیویجن لیول پہ زلہ لیول پہ تحصیل لیول پہ ڈیفرنٹ قسم کے سپورٹس ایونٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کمیشنر بہاول پر کا ویجن ہے ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایات کے مطابق یہاں پہ آج اسی حوالے سے جیپ ریلی کے تناسب سے ہی اس کے مناسبت سے ہاکی میچ کا انعقاد کیا ہے جس میں زلہ انتظامیہ سپورٹس دیپارٹمنٹ ان سب کے ہمیں تعاون سے میچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر لیول پہ چاہے تحصیل لیول ہو زلہ لیول ہو ڈیویجن یا صوبائی لیول ہو سپورٹس کو پروموٹ کیا جائے سپورٹس کی نسبت سے ہیلڈی ایکٹیویٹیز کو انکریج کیا جائے اس ایکٹیویٹی کے یہی مقصد ہے اور یہ ایکٹیویٹی انشاءاللہ تھرو اوٹ دا ویگ چلے خیدر سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں دونوں ٹیموں نے اپنا برپور دفاق کیا سنسنی خیز مقابلے کے بعد بہاون لگر گرین نے بہاون لگر وائٹ ہاکی کلپ کو ایک وقت کے مقابلہ میں پانچ گول سجھ کس دے دی اور بعد میں ان آماد بھی تقسیم کیے گئے اٹھارویں چولستان جیپ ریلی ڈسٹک گورنمنٹ کی جانب سے ایک ایسا نقدام ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ غلام ارزا کھوکر روز نیوز باون لگر نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز